یمن سے آئے ہوئے ایک وفت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم آپ کے پاس دین کی سمجھ اور ابتدائے خلق کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہیں یہ کہ سب سے پہلے کیا چیز تھی آپ نے فرمایا اللہ تھا اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی اس کا عرش پانی پر تھا پھر اس نے لوہ محفوظ پر ہر چیز لکھ دی اور آسمان اور زمین کو پیدا کیا یعنی ابتداء میں پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی پھر قلم کی پیدائش ہوئی اس نے سب کچھ لکھ دیا علماء کرام کا بیان ہے قلم کے فوراں بعد لوہ محفوظ کو پیدا کیا گیا چنانچہ قلم نے لوہ محفوظ میں ہر چیز لکھ دی اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات اور آسمان اور زمین کی پیدائش معرز وجود میں آتی گئی اشیاء کی پیدائش والی ترتیب میں علماء کرام کے کئی اقوال ہیں اور ہم نے آپ کے سامنے جمہور علماء اور فقہا کی پسندیدہ اور راجح ترتیب پیش کی ہے آسمان اور زمین کی مخلوقات کی ترتیب کیا ہے اس بارے میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی ہے وہ کہتے ہیں اخذ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بیدي فقال خلق الله عز وجل التربت يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنین وخلق المكروه يوم السلساء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخمیس وخلق آدم علیہ السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعت من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا اتوار کے دن زمین میں پہاڑ پیر کے دن درخت منگل کے دن تکالیف مسائب جراسین اور بیماریاں بت کے دن نور کو جمعرات کے دن زمین میں چوپائوں کو پھیلا دیا اور تمام مخلوقات میں جمعے کے دن کی آخری گھڑیوں یعنی عصر سے رات کے درمیان میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مطلب یہ کہ ابتدائے آخرینش میں جن مخلوقات کی تخلیق ہوئی ان میں سے آخری مخلوق انسان تھا اس حدیث میں مختلف حالات کو نہائیت وضاحت سے بیان کیا گیا ہے اس سے بخوبی پتہ چل گیا کہ ابتدائے مخلوقات کی ترتیب کیا تھی ان میں سے آخری نمبر آدم علیہ السلام کا تھا جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں انسانوں سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکی تھے صاحبِ اقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے اللہ تعالیٰ سورة الشورہ آیت پانچ میں فرماتے ہیں تکاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائکة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن فی الارض قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں خبردار اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحمت کرنے والا ہے مسلم شریف میں ہے سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورِ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ نَارِ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی یعنی مٹی سے فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورة الحجر آیت ستائیس میں فرماتے ہیں وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ اور اس سے پہلے جننات کو ہم نے لُو والی آگ سے پیدا کیا جننات کے بارے میں بہت زیادہ آیات و احادیث موجود ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خَلَقُ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارِ اور جننات کو آگ کے شولے سے پیدا کیا گیا مارج آگ کے بھڑکتے شولے کے کنارے کو کہتے ہیں گویا جنوں کو آگ کی جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے شولوں کے کنارے سے پیدا کیا گیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان کا قول نقل کیا ہے خَلَقْتَنِي مِنْ نَارِ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اسی طرح پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اللہ نے فرمایا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ اور اس سے پہلے جننات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا یہ ہے جننات کی اصل اور بنیاد ابلیس ملعون بھی جننات میں سے ہے اور اس مسئلے میں کسی کو تردد اور شبہ نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے اللہ ابلیس کان من الجن اور ابلیس جنوں میں سے تھا مطلب یہ کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں ہوا اور نہ ہی وہ کبھی فرشتوں میں شمار ہوا ہے وہ جننات میں سے ہے کیونکہ اس نے خود اقرار کیا تھا اے اللہ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اگر یہ فرشتہ ہوتا تو اس وقت کہتا اے اللہ تُو نے مجھے نور سے پیدا کیا ہے اس لئے ابلیس کا جن ہونا روز روشن کی طرح آیاں ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے دو ہزار سال پہلے جننات پیدا کیے گئے وہ ہماری اس زمین پر رہائش پذیر تھے آہستہ آہستہ وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے جب وہ فتنہ فساد میں حد سے بڑھ گئے ناحق خون بہانے لگے تو اللہ تعالی نے ان کی طرف فرشتوں کا عظیم لشکر بھیجا ان سے جننات کی زبردست مارکہ آرائی ہوئی اس مارکہ آرائی میں فرشتوں نے جننات کو تہس نہس کر دیا اور وہ سمندروں کی جزیروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے زمین کے ہر برعظم سے انہیں جلا وطن کر دیا گیا چنانچہ آج تک ان کا مسکن یہی جزیرے اور عظیم مراکس ہیں یہ واقعہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہو چکا ہے احادیث مبارکہ میں ہے کہ ابلیس ملون کا ایک تخت ہے اور وہ تمام جننات کا سردار اور حکمران ہے اس کا شاہی تخت پانی پر ہے اگرچہ اس کی متعین جگہ ہمیں معلوم نہیں یہاں تک ذکر تھا سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا موسیقی